آج اس ویڈیو کے مادیم سے سیتی وار سلیہاری بھاجی کے بارے میں بتائیں گے یہاں پورا تھنڈے کے دنوں میں مل جاتا ہے اور ابھی آپ کو کہیں بھی مل جائے گا تو جس ماتا بہنوں کو یا بھائیوں کو کھن کی کمی ہو گیا ہے تنکہ کمال کمال پتی کو توڑ کر کے سبجی بنا کر کھانے سے کھن کی جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو یہاں پرنورپ سے آرام کرتا ہے اور اس کے پھول کو لیجیے سفید سفید پھول ہے اس کو اب اس کو پانی میں ڈال دیجئے اور صبح اس کو مسل کر کے پینے سے ہماری ماتا بہنوں کو رکت پردار سوید پردار اور گرب ہے آسا اسو جو رکت گرنا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور جس کا مطر بند بند ہو کر کے گیر رہا ہو آ رہا ہو تو اس کا بیج کا قواد بنا کر پینے سے مطر کی چھروگ اور پتھری جیسے روگوں میں بھی اتنتر لا بکاری ہے تو اس کا پروک کر کے آپ سبھی بھائی بہن لاب لے سکتے ہیں بیج چون کو گائے کے دودھ سکر ملا کر شیون کرنے سے بل اور ویڑے کی پردی ہوتی ہے یا ایک عدبت ونوشتی ہے مکھ میں گھا ہو گیا ہو تو ان کا بیج کو لے لیجیے بیج کو لے کر کے گرارہ کرنے سے آپ کے مکھ کے روگ ہیں وہاں مڈتا ہے مدھومے والوں کو بہت اچھا ہے اس کا بیج نکال لیجیے کالی کالی چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں نکال کر کے آپ اس کو اگر قواد بنا کر پیتے ہیں تو مدھومہ روگی بھائیوں کو بھی اتینت لابکاری ہوتا ہے ان کا پریوگ پھول بیج اور جڑ کا پریوگ کیا جاتا ہے 36 گڑ میں وانانچل چھتروں میں اس کی پتی کی سبجی کھائے جاتا ہے اس کو سلہاری بھاجی کے نام سے جانتے ہیں بہت پوسٹک ہوتا ہے اور سندھی سول میں اس کے پنچان کو پورا پیس کر کے گانٹ کے جونوں پر لگانے سے سوجان گٹھیا بات اور ٹک ٹک کی جو آوازی آتی ہے گانٹ گانٹ میں وہاں پڑھ روپ سے مڑ جاتا ہے تو یا اس کا پریوگ کیجئے اس کی سبجی بہت شواد دیشتر پوسٹک اور کھن کو بنانے والی ہے یا اس کا پریوگ کر کے آپ لاب لے سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو من دیں اگلی ویڈیو پھر آجوں گے تب تک لئے رہا